افغانستان میں طالبان کی نئی سرکار کے اعلان کے بعد افغانستان کے نئے پردھان منتری اور باقی نیتاؤں کے نام سامنے آ چکے ہیں جن میں سے زیادہ تر لوگ امریکہ کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں شامل ہے اس اعلان کے بعد طالبان کے حوصلے تو بلند ہیں لیکن اتحاس میں جھانکے تو افغانستان کو سمراجیوں کی قبرگاہ بھی کہا جاتا ہے یعنی یہاں پر کوئی بھی لمبے سمیں تک راج نہیں کر پایا ایسے میں طالبان کے لیے بھی چنوٹیاں کڑی ہوں گی ادھر نورڈن الائنس کا دعویٰ ہے کہ وہ ابھی بھی پنشیر کے ساٹھ رتیشت علاقے پر اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں تو ایسی ستی میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون سے لیڈر ہوں گے جو آنے والے وقت میں طالبانی سرکار کو چنوٹی دے سکتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں ایسے دس انٹی طالبان لیڈرز کی جو آنے والے وقت میں طالبان کا کال بن سکتے ہیں نمسکار میرا نام ہے بھوپیندر سونی اور آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ اس لسٹ میں سب سے اوپر نام آتا ہے احمد مسود کا احمد مسود سوویت وار کے دوران روسی فوجوں سے لوہا لینے والے احمد شاہ مسود کے بیٹے ہیں پنشیر میں جو سینائے طالبان کے لیے سردرد بنی ہوئی ہیں مسود اس سینہ کے لیڈر ہے اور انہیں انٹی طالبان لیڈر کے روپ میں بھی پہچانا جاتا ہے وہ مسود ہی ہیں جو اس وقت طالبان کے خلاف لڑ رہے لوگوں کا سہارا ہے یہاں تک کی پرانی افغان سرکار کے منطری بھی احمد مسود کا ہی ساتھ دے رہے ہیں اور ایسی خبرے بھی آ رہی ہیں کہ افغان نیشنل آرمی کے کئی جوان بھی جنگ میں احمد مسود کے پیچھے کھڑے ہیں طالبان کو جس دوسرے نیتہ سے خطرہ ہے وہ ہے عبدالرشید دوستم دوستم دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار انیس تک افغانستان کے اپرا شرپتی رہ چکے ہیں وہ دوہزار ایک میں طالبان کے خلاف لڑنے والے نورڈن الائنس کا حصہ بھی رہ چکے ہیں انہیں سوویت سنگ سے لے کر طالبان تک ہر کسی سے جنگ لڑنے کا انبھب ہے مانا جاتا ہے کہ دوستم کا جھکاو بھارت کی طرف ہے انیس سو بانوے میں انہوں نے بھارتیہ ڈپلومیٹس کو مزارے شریف سے نکلنے میں مدد کی اور دوہزار بیس میں ان کی ملاقات ویدیش منتری ایس جائشنکر سے بھی ہوئی تھی دوستم افغانستان کے سب سے بڑے عزبیک نیتا ہیں اتری افغانستان کے جاؤجان، بلک اور فریاب جیسے کئی علاقوں میں ان کا سکہ چلتا ہے اس لسٹ میں تیسرا نمبر آتا ہے محمد نور کا محمد نور ستاون سال کے ہیں وہ دوہزار چار سے دوہزار اٹھارہ تک بلک پروونس کے گورنر رہ چکے ہیں اور ساتھ ہی زماعت اسلامی کے چیف بھی بن چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ مزارے شریف شہر پر ان کی کافی مضبوط پکڑ ہے انہیں بھی سوویت سنگ سے لے کر اپنے راجنیتک دشمنوں سے لڑنے کا انبھو ہے تالیبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد نور بھاگ کر عزبیکستان چلے گئے تھے وہ بھی بھارت کے ساتھ رشتوں کے پکشدھر رہے ہیں چوتھے نمبر پر آتے ہیں گلبودین حکمتیار حکمتیار افغانستان کے سب سے اہم پد یعنی پردھانمنطری پد پر بھی رہ چکے ہیں وہ حضب اسلامی گلبودین پارٹی کے مکھیا بھی ہیں پشمی افغانستان کے حیرات اور بدکشن میں اس نیتا کی حکومت چلتی ہے حکمتیار کو پرو پاکستان نیتا مانا جاتا ہے اور انہیں بھارت کا دھر بیرودی ہونے کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو پانچوہ لیڈر تالیبانی رول کو چنوٹی دے سکتا ہے وہ ہے محمد اسماعیل خان خان زماتے اسلامی کے نیتا ہیں اور حامد کرزائی سے لے کر اشرف گنی سرکار میں منطری بھی رہ چکے ہیں اسماعیل خان کے رشتے ایران اور بھارت کے ساتھ کافی اچھے بتائے جاتے ہیں حالانکہ افغانستان فوجوں کے سرنڈر کرنے کے بعد تالیبان نے انہیں کابل میں ہی ہاؤس رسٹ میں رکھا ہوا ہے اس لسٹ میں چھٹے نمبر پر آتے ہیں عبدالرب سیعاف سیعاف اتفاق الاسلامی کے پرمکھ ہیں اور پشمی افغانستان کی پاغمن ویلی میں اپنا اثر رکھتے ہیں ان کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ وہ ہر گھڑ تک اپنی پہنچ رکھتے ہیں القائدہ پرمکھ اسامہ بن لادین کے بھی قریبی رہ چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ لادین کو سودان سے افغانستان لانے میں ستر سال کے سیعاف کا کافی بڑا رول تھا ایسی خبریں ہیں کہ سیعاف فی الحال کابل میں رہ کر پیچھے کے دروازے سے تالیبان کے ساتھ باتچیت میں لگے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے قریبی مانے جاتے ہیں ان کے علاوہ حضب وحدت ملیشیا گروپ کے چیز عبدالگنی علیپور بھی تالیبان کو چنوٹی دے سکتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ ان کے پاس دس ہزار کے قریب گوریلہ لڑاکوں کی فوج ہے اور وہ افغانستان سرکار سے لے کر تالیبان تک ہر کسی سے لڑتے رہے ہیں اور اس لڑائی میں ایران ان کی مدد کرتا رہا ہے آٹھوے نمبر پر ہے کریم خلیلی جو افغانستان میں دوسرے اپرا شرپتی رہ چکے ہیں لیکن موجودہ ستہ پریورتن کے بعد اکتر ورشیہ کھلیلی پاکستان چلے گئے وہ تالیبان کے دھورویرودھی رہے ہیں لیکن فلحال تالیبان سے رشتے سدھارنے میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی ایران کے قریبی مانے جاتے ہیں پھر آتے ہیں گول آگا شیر جائی جو ننگرہر پروونس کے گورنر رہے ہیں اور کندھار میں اپنی پیٹھ رکھتے ہیں وہ بھی پاکستان اور امریکہ دونوں کے قریبی مانے جاتے ہیں شیر جائی کو بلڈوزر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوہزار ایک میں تالیبان کے پتن کے بعد پاکستان سے کابل آئے تھے اور دوہزار چودہ میں راشترپتی کا چناب بھی لڑ چکے ہیں سب سے آخر میں آتے ہیں ترے سٹھ سال کے محمد یوسف کانونی جو افکانستان کے اپراشترپتی رہ چکے ہیں اور پنجشیر میں اپنا دب دبا رکھتے ہیں وہ دوہزار چار میں حامد کرزائی کے خلاف چناب بھی لڑ چکے ہیں وہ تالیبان کے پچھلے شاسن کے دوران نورڈن الائنس کا حصہ تھے اور فیلحال پاکستان میں شرن لیے ہوئے ہیں تو یہ ہیں وہ دس چہرے جو تالیبان میں موجودہ شاسن کی جڑے کھودنے کے لیے بارود کا کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جانکاری سے بھرے ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبسکرائب کریں ہمارا چینل انکٹ